سو ہلو ایوریون تو آج میں بہت امپورٹن ٹاپک پر ڈسکسن کرنے والا ہوں جس کی آپ لوگوں میں بہت ڈیمانڈ کی تھی تو وہ چیزیں ہیں کی کیسے ایئر فورس اگزیم کریک کریں تو ایسی میں آج چار چیزیں لائیا ہوں چار امپورٹنٹ چیزیں لائیا ہوں جن کو آپ اگر فالو کر لیتے ہیں یقین مانیے آپ ضرور ایئر فورس کا اگزیم کوالیفائی کر لیں اور بہت آرام سے کوالیفائی کر لیں اگر آپ نے یہ چار چیزیں جو میں ابھی بتانے جا رہا ہوں اگر آپ انہیں سینسیرلی فالو کر لیتے ہیں تو چلیے دیکھ لیتے ہیں کہ وہ چار چیزیں ہیں کیا تو چلیے دیکھ لیتے ہیں جو سب سے پہلی چیز آپ کو کرنے ہیں اور وہ ہے کہ فالو ون بک اونلی جی ہاں آپ کو صرف ایک بک کو ہی فالو کرنا ہے اپنے ایگزیم ڈیٹ تک ٹھیک ہے نا آپ ایک بک کوئی بھی پکڑ سکتے ہیں کسی بھی پبلکیشن کے ہو سکتا ہے آپ کے پاس بک چاہے وہ لوسینٹ ہو چاہے ریہن تو کوئی بھی پبلکیشن ہو اسی کو فالو کریے جو بھی بک آپ نے خرید دی ہے اپنا سلیب سکور کرنے کے لیے صرف اسی بک کو آپ کو پڑھنا ہے چاہے وہ نیومیریکل ہو چاہے وہ تھیوری ہو سب کچھ اسی سے کرنا ہے آپ کو اور میں نے کیونکہ میں نے کئی سٹوڈنس کو دیکھا چار پانچ بک رکھے رہتے ہیں ٹیبل میں اور سب سے جیسے ایک ٹاپک اڑھایا سب سے تھوڑا تھوڑا پڑھتے ہیں تو وہ بلکل بند کر دی تھی ایک ٹاپک اس ایک سارے جتنے بھی ٹاپک سے آپ کو ایک ہی بک سے کور کرنے ہیں اور اگر وہ کمپلیٹ ہو بھی جاتی ہے تو پھر سے آپ کو وہی بک ریوائز کرنے ہیں دوبارہ سے پلیز میری بات مانیے گا دوسری بک کوئی بھی بک مت اٹھائیے گا صرف ایک بک کوئی جو بھی آپ کو اچھے لگے اسی کو فالو کریے ان تک ٹھیک ہے تو چلیے دیکھ لیتے ہیں دوسری چیز جو آپ کو فالو کرنے ہیں اور وہ ہے کہ میں ایک ڈیلی ٹائم ٹیبل آپ کو ٹائم ٹائم ٹیبل بنانا ہے جیسے کہ یہ ٹائم ٹیبل آپ کبھی بھی بنا سکتے ہیں جیسے کہ آپ آج سونے جا رہے ہیں تو آپ کل کا ٹائم ٹیبل بنا لیجیے ابھی سے کہ آپ کو کل کن کون سے ٹاپکس کور کرنے ہیں دیکھیں آپ کے کتنے سبجیکٹ سے ہیں میاز سے پہلا تو دوسرا انگلیش ہے تیسرا آپ کا ریزنگ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اور ایک پھر بستا ہے جی ایس یہ آپ کے چار سبجیکٹ ہیں دیکھیں ریزنگ کے لیے تو جتنا میں آپ کو کروا رہا ہوں ویڈیوز کے تھروں آپ انہی کوئسٹینز کو اگر کر لے جاتے ہیں کرتے رہتے ہیں فالو ریگلرلی تو ریزنگ میں آپ کو کچھ ایکسٹرہ کرنے کے ضرورت نہیں ہے آپ انہی کوئسٹینز کے ساتھ جائیں اور اگزیم میں آرام سے آپ کوئسٹینز کر لیں گے ٹھیک ہے نا کیونکہ میں جو کسٹینز کروا رہا ہوں ویڈیوز کے بہت ہائی لیول کے یا پھر میں کہوں گا کہ اچھے لیول کے ہیں اور اگر آپ انہیں یہاں پر ٹائکل کر پا رہے ہیں تو وہاں آرام سے کر لیں گے بات کرتے ہیں جی ایس کے جی ایس کے لیے میں جی ایس میں کرنٹ افیرز زیادہ آتا ہے ائر فورس میں تو آپ کرنٹ کے لیے کیا کریے کہ ائر ڈیلی نیوز پیپر پڑھئے ڈیلی اس کو فالو کریے آپ کو اس میں ڈھنکی نیوز پڑھنی ہے ڈھنکی سے میرا مطلب ہے کہ جو اگزیم میں آپ کو لگتا ہے کہ پوچھے جائیں گی یہ نہیں کہ کسی لیڈر نے کہ رہول گاندی نے کیا کہا موڈی نے کیا کہا یہ سب آپ کو نہیں پڑھنا ہے پولٹیکل سے آپ کو کچھ نہیں لے نہ دینا جیسے کی جو ابھی حالی میں آئینس کلوری کا لانچ ہوا ہے تو یہ آپ کو سب پڑھنا ہے کہ کیا کیا ہو رہا ہے جو آپ کی اگزیم میں آ سکتا ہے نہ کی فالتوں کی چیزیں اور جو باقی جیسے کی جوگرفی آتا ہے اسٹری آتا ہے تو اس کے لیے آپ کیا کر سکتا ہے کہ پانچ پانچ پوائنٹس ڈیلی آپ روٹین منا لیجئے کہ پانچ پوائنٹس کوئی بھی پانچ فیکٹس پڑھنے یہ پانچ فیکٹس کے لیے گر آپ بولیں گے تو میں آپ کو روز دیتا رہوں گا جسے آپ کا تھوڑا بہت چکا مجھے تو آپ کو جیسے بھی کچھ لینا دینا نہیں رہے گا پھر اگر آپ بولیں گے تو میں کروا دوں گا روز ڈیلی پانچ تو آپ پھر دیکھ لیجئے مہینے بار میں آپ کے ڈیگڑس ہو آ جائیں گے اور ڈیگڑس ہو میں آپ کیونکہ دیکھیں بہت بڑا سلیبس ہے جیسے میں کوئی فیکس سلیبس نہیں ہے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ سمودھ ہے سلیبس میں تو اگر آپ بولیں گے تو میں آپ کو جیسے بھی کروا دوں گا اب بات آتی ہے میٹھ اور انگلیس کے لیے آپ کو ڈیلی روٹین میں آنا ہے میرے کو میٹھ میں جیسے کی میرے کو انٹیگریشن کرنا ہے تو آپ کو انٹیگریشن کا بلکل پورا اسی دن ختم کر دینا ہے آپ پورے نیومیریکلز لگانے ساتھ ہی ساتھ آپ کو اس میں جتنے بھی اپلائی بھی کرنے ان فارمولوں کو اور کویسچنز لگانے دیکھیں جب تک آپ اپلیکیشن نہیں دیکھیں صرف تھیوری تھیوری پڑھ لیں گے تو آپ کو وہاں کویسچنز آپ سے نہیں ہوں گے سمجھے نہیں اگر میں آپ سے بولوں کہ آپ ہوای جہاں ایسے 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 اڑھا جاتا ہے تو آپ کیا اڑھا لیں گے بلکل نہیں جب تک آپ خود اس چیز کو پریکٹس نہیں کریں گے تب تک آپ وہ نہیں کر پائیں گے تو اسی پرکار ایکزیم میں بھی ہے آپ کو اپلیکیشن بہت ضروری ہے جو بھی آپ پڑھتے ہیں اس کو اپلائی ضرور کریے کوسچنز کے تھو یہ جاننے کے لیے کہ جو آپ نے پڑھا ہے کہ آپ انہیں اپلائی کر پا رہے ہیں اور ان سے کہ آپ کوسچن وہاں پر ایئر فورس ایگزیم میں کر پائیں گے ٹھیک ہے دیکھیں آپ ڈیلی ٹائم ٹیول بانائی ایک ایک ٹاپک اٹھائیے ایک میس میں ایک انگلیش میں ان کو ڈھنگ سے پڑھئے اپلائی کر کے دیکھیں نہیں آرہا پھر سے پڑھئے کوئی ڈاؤٹ ہے وہ ٹاپک آپ کو سمجھ میں ہی نہیں آرہا ہے تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں مجھ سے آپ بتا سکتے ہیں تو میں اس پر ویڈیو بنا دوں گا تو اس کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے کہ میرے فیس بک جو پیج ہے اسی ویسے میں نے فیس بک پیج بنا لیا کیونکہ بہت لوگ نمبر مانگ رہے تھے اپنے پرسنل ڈاؤٹس پوچھنے کے لیے بھی تو میں نے فیس بک پیج بھی بنا لیا ہے تو اس کا لنگ آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا تو وہاں سے آپ مجھ سے جو بھی ٹاپک آپ کو نہیں آرہا ہے تو وہ بتا سکتے ہیں تو اس میں ہمیں ویڈیو بنا کے بلکل پورا کلیر کر دوں گا آپ کو پھر اس میں کوئی دکت نہیں ہوگی اور اگر آپ کو کوئی پرسنل ڈاؤٹس پوچھنے ہیں کوئی آپ کو دکت آرہی پڑھائی میں تو وہ آپ مجھ سے وہاں پر پوچھ سکتے ہیں کیونکہ یہاں پر میرے لئے کومنٹ شیک کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے اور اور آپ کو یہی چیز انگلیش میں بھی آپ کو فالو کرنے ٹھیک ہے اور اب آ جاتی چوتھی اور آخری اور سب سے امپورٹنٹ چیز وہ ہے کہ make notes and revise them daily آپ جو بھی پڑھ رہے ہیں آپ کو دیکھئے دو چیزوں کے notes بنانے ہیں آپ جو daily پڑھ رہے ہیں daily ٹھیک ہے اور ایک جو mock test میں اور notes میں ہونا کیا چاہیے یہ بھی میں بتا دوں آپ کو notes میں آپ کی دو چیزیں ہونی چاہیے ایک تو جو important ہے وہ اور دوسرا جس کو آپ آپ کو لگتا ہے کہ آپ بھول جائیں گے اور آپ کے لئے وہ کھٹھین ہے یہی دو چیز آپ رکھے گا notes میں یہ نہیں کہ پوری کتاب ہی آپ نے چھاپ دی صرف دو چیز notes کو آپ کو کیا کر رکھنا ہے short رکھنا ہے تاکہ جب آپ کا exam ہو تو اس کے ایک دو ہفتے پہلے آپ انہیں آسانی سے revise کر سکیں آپ کو صرف تبھی revise نہیں کرنا ہے ایک دو ہفتے پہلے آپ کو daily revise کرنا جیسے کہ آپ نے کوئی بھی اچھی topic پڑھا جیسے مالیج آپ انہیں compound interest پڑھا چکرورتی بیاز تو اپنے notes میں رکھ لی اپنے تو notes میں آپ نے کیا لکھاؤ گا formula ریوائز کرنے ڈیلی سے میرا مطلب چار پانس دن بھی revise کریں گے جیسے میں نے compound interest example دیا تو ڈیلی مطلب چار پانس دن بھی revise کریں گے لیکن اگر ایک دن لکھ نوٹ میں رکھ دیا تو آپ بھول جائیے کہ آپ کو یہ یاد بھی رائیں گے آپ آپ سے اگر چار پانس دن بات تو آپ نہیں بتا پائیں گے لیکن اگر آپ چار پانس دن ایک ہفتے اس کو revise کرتے رہیں گے تو آپ کے mind بیٹھ جائے گا اور فیٹ اس کے بعد آپ revise کرنے نہیں پڑ گے تو جو آپ notes بناتے ہیں جو میں بتا ہے important points لکھنا ہے اور جو آپ بھول سکتے ہیں ٹھیک ہے تو انہیں لکھنا ہے اور revise بھی کرتے رہنا ہے تب ہی notes کا مقصد ہے وہ ساکار ہو پائے گا نہیں تو notes stop کے پھر بیکار ہو جائیں ہیں اگر آپ نے revise نہیں کیا تو ٹھیک ہے تو اگر آپ چار چیزیں سنسیرلی فالو کر لیتے ہیں اور دیلی فالو کرتے یہ بہت important بات ہے کہ دیلی آپ کو فالو کرنا ہے اگر آپ ایک دو دن کر کے چھوڑ دیتے تو اس کا کوئی فیر مطلب نہیں بنتا ہے اگر آپ ڈیلی ان چیزوں کو فالو کرتے ہیں تو میں گارنٹی کے ساتھ کہ سکتا ہوں کہ آپ ائر فورس کے exam ضرور qualify کر جائیں کوئی دکھت نہیں ہوگی اور انت میں یہ بات بولنا چاہوں گا بی motivated رہنا بہت ضروری اگر آپ پڑھائی continuous رکھنا چاہتے ہیں ویڈیو ڈالوں گا اور امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی تو پلیز ضرور لائک کیجئے امید کرتے ہیں اس ویڈیو میں 500 لائک کا اور کوئی ڈاؤٹ ہے تو کومنٹ سیکشن پوچھ اور ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے اپنے ڈاؤٹس پوچھ نے کوئی ٹاپک بتانا جس پہ مجھے ویڈیو بنانا تو آپ مجھے بتا سکتے ہیں دھنی واد